اسلام علیکم میک اپ کیسا کرنا چاہیے میک اپ ہمیشہ وارٹر پروف کرنا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیشو پیپر سے چہرے کو ساف کرنے کے بعد برف کسی کپڑے وغیرہ میں ڈال کر 10 سے 15 منٹ تک ملیں اس کے بعد چہرے کو پانی سے دھو لیں اور پھر تولیے سے خوشک کر لیں تولیہ رگڑ کر استعمال نہ کریں پھر آپ کلینزنگ سے چہرے ساف کریں اور اس کے بعد میک اپ کرنا شروع کریں یہ وارٹر پروف میک اپ کرنے کا طریقہ ہے وارٹر پروف میک اپ کرنے کے بعد میک اپ نہیں اترتا یعنی 24 گھنٹے تک میک اپ حراب نہیں ہوتا وارٹر پروف میک اپ کے لیے چہرے کو پہلے کلینزنگ سے ساف کرنا چاہیے چہرے پر فانڈیشن لگاتے وقت فیس پاورڈر لگائیں اور پھر کم پیک پاورڈر پھر شائنر لگائیں یا بلا شائنر لگائیں اور پھر آنکھوں کا میک اپ کرنا شروع کریں سب سے پہلے آئی لیشز پر مسکارہ لگائیں پھر آئی شیڈو پر پوٹو پر لگائیں آئی شیڈ ہمیشہ ڈرسز کے مطابق لگائیں اب آئی لائنر لگائیں آئی لائنر آئی لیشز کے اوپر کی جگہ پر لگائیں اب آئی لیشز جو نیچے ہیں اس کے پیچھے کی جلد پر آئی برو پینسر لگائیں پھر ہونٹو پر لپسٹک لگائیں لپسٹک کپرو کے رنگ کے مطابق لگائیں ڈرائی میک اپ ہمیشہ پاورڈر میں کیا جاتا ہے یعنی شیر تمام پاورڈر میں ہو بلاشن کریم میں نہ ہو وہ بھی پاورڈر میں ہو یعنی تمام چیزیں پاورڈر میں ہو اور دن کے وقت کیا جانے والا میک اپ ڈارک نہ ہو ہمیشہ کریم میں ہونا چاہیے اور رات کے وقت میک اپ ڈارک ہونا چاہیے اچھا میک اپ تب ہی ہو سکتا ہے اگر آپ میک اپ کا سامان اچھی کوالٹی کا حرید ہے آج کل بازار میں میک اپ کی عام سے چیزیں بھی فروخت ہوتی ہیں جن کے استعمال کے بعد چہرے کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے جلد بھی حراب ہوتی ہے اور چہرے پر چھائیاں بھی پڑ جاتی ہیں درزل کمبریاں میک اپ کا امدہ سامان تیار کرتی ہیں مارڈ، ایلزبت، آرڈن، ارڈینہ اور میکس فیکٹر وغیرہ کا تیار کردہ سامان امدہ میار کا ہوتا ہے اور پھر ان کے سامان میں ورائٹی بھی بہت ہوتی ہے میک اپ کے لئے درزل اچیاں استعمال کی جاتی ہیں اور اچھے میک اپ کے لئے ان تمام اشیاں کا پاس ہونا ضروری ہے مسکارا، فاؤنڈیشن، سکن ٹون، کلنزنگ ملک، آئی لائنر، کمپیک پاورڈر، بلش آن، آئی شیڈ، ہیڈ کریم جان لوشن، موسٹرائزر کولڈ کریم، لپ گلوز، فیس پاورڈر، لپسٹک کے مختلف شیڈز موسیقی موسیقی